اچھا نیس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے جو کلائنٹس ہیں جو کانٹیکٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ سٹیٹ لائف انشورنس کارپریشن آف پاکستان جو ہے اس کے جو مین سورسز آف انکم ہیں وہ کیا ہیں بہت اچھا سوالہ ہے یا صاحب آپ کا درستہ سٹیٹ آف ایک کارپریشن ہے ایک آٹانوموس باڈی ہے جو بقاعدہ بورڈ آف ڈریکٹر کے زیر احتباب چل رہی ہے اس کا بقاعدہ ایک انویسمنٹ بورڈ ہے وہاں پہ ماہرین موجود ہوتے ہیں جو اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ اپنا پیسہ وہ کہاں پہ انویسٹ کریں جہاں سے بہتر ریٹن حاصل ہو سکے کیونکہ یہ کارپریشن پاکستان کی ہے تو اس کا زیادہ تر جو انویسمنٹ ہے وہ گورنمنٹ سیکیورٹیز میں اور آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ سیکیورٹیز میں لگایا ہوا پیسہ ملکی مفادات میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹریری بلز انویسمنٹ ہوتے ہیں جسے ٹی بلز بھی کہتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ کچھ مارکٹ میں ان کی انویسمنٹ ہے کچھ ایکویٹیز میں ہے کچھ ایسی بلو چپس کمپنیز میں سٹیٹ لائپ کی انویسمنٹ ہے جہاں سے بہت اچھا ڈیویڈن اور انکم جو ہے وہ سٹیٹ لائپ کو وصول ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو کمپنیز جن کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں اور جو بھی آپ نے ذکر کیا سیکیورٹیز کا ٹریری بلز کا اس کے علاوہ بلو چپ کمپنیز کا اس کے علاوہ ڈیفرنٹ جو مارکٹ میں کمپنیز ہیں جن کے شیئر آویلیبل ہیں اس میں انویسمنٹ ہے تو اس کو تھوڑا سا آپ الیبوریٹ کرنے سب کو دیکھیں جہاں تک بات ہے مارکٹ کی تو مارکٹ میں بہت سے سچ ایسی ڈیفرنٹ ایویڈیوز ہیں جہاں پہ آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کافی اچھی انویسمنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے اگر ایک اپر لیول سے دیکھا جائے تو یہ کمپنی مطلب اچھی انکم بہت بڑی انکم جنریٹ کرتی ہے جی بلکل ایسا جیسے کہ میں بات کروں کچھ گزشتہ سالوں میں سٹیٹ لیپ کی انویسمنٹ جو ہے ایس این جی پی میں بھی رہی ہے اور ملک ٹریکٹر کمپنی میں بھی ہے اور دیگر کمپنیز میں سٹیٹ لیپ کی انویسمنٹس رہی ہے جہاں سے بہت اچھا جو ریٹرن ہے سٹیٹ لیپ حاصل کرتی رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ سٹیٹ لیپ ذاتی طور پہ ایک ڈپارٹمنٹ رن کرتی ہے جس کا نام ہے ریل سٹیٹ دیپارٹمنٹ ٹھیک ہے وہ ایسا زبردست دیپارٹمنٹ ہے جہاں سے ڈائریکٹ سٹیٹ لیپ انکم حاصل کرتی ہے رینٹل انکم کے طور پہ ٹھیک ہے بہت سے ایسے کمرشل پلازے لینڈ اور بیلڈنگز ہائی رائز بیلڈنگز ہیں جہاں سے اچھا خاصہ رینٹ سٹیٹ لائف کو ملہب اس سٹیٹ لائف کی بہت ساری جو ہیں وہ ملکیت میں پروپرٹیز بھی ہیں بلکل ایسا ٹھیک ہے اس کے علاوہ بہت سے ایسی ہمارے ڈپارٹمنٹز ہیں جیسے بھی ہیلتھ انشورنس کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بنا ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ گزشتہ سال سٹیٹ لائف نے گورنمنٹ اور پاکستان کے ساتھ چار سو عرب روپے کا معاہدہ کی دراصل یہ جو اماؤٹ ہوتی ہے وہ انکم ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ہم اس کے بدلے میں جو کلیم سیٹل کرتے ہیں وہ ہمارا ایکسپینس ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو پروفٹ ریشو ہے وہ بہتر رہتی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح جو سٹیٹ لائف پریمیم حاصل کرتی ہے اگر دیکھا جائے تو دو سو چیاسی عرب روپے حاصل کی ہے وہ بھی سٹیٹ لائف کی پچھلے سال پچھلے سال بلکل اب اس حاصل کیونی رقم کو مزید کسی جگہ پہ انویسٹ کیا جاتا ہے پھر اس رقم کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں انیس صاحب یہ گورنمنٹ سیکیورٹیز کے عقین کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے آپ دیکھیں گورنمنٹ سیکیورٹیز ایسے فکس ڈیپوزٹ ہوتے ہیں جہاں پہ رقم کو انویسٹ کیا جاتا ہے اور جہاں پہ رقم انویسٹ کرنے پہ آپ کو ایک سرٹن پرسنٹ ایج کے ساتھ پروفٹ ملتا ہے کیونکہ گورنمنٹ سیکیورٹیز کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ پیسہ ہے جو گورنمنٹ اپنے مفاد میں استعمال کرتی ہے جو کہ ملک کے مفاد میں ہوتے ہیں مختلف قسم کے دپارٹمنٹس میں اچھا دوسرا مجھے آپ ٹریری بلز کا بھی تھوڑا بتا دیں یہ ٹریری بلز بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کے خزانے کے معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ انویسٹمنٹ ملکہ ان دا فارم آف ریزر و یہ پیسہ رکھا جاتا ہے سٹیٹ بینک میں ٹریری بلز ہے نا بسیکلی میرے خیال آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اچھا انیسا اب تو یہ جو ایکویٹیز ہوتی ہیں یہ بھی میرے خیال مارکٹ شیئرز ہی ہوتے ہیں مختلف کمپنیز کے اس کے علاوہ انیسا اب اور کون سے انکم کے سورسز ہیں پروپرٹی کا بھی آپ نے بڑے اچھے سے گائیڈ کر دیا کہ ایک ریل سٹیٹ کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے سٹیٹ لائف میں جو کہ دیکھتا ہے کہ کہاں پہ اچھی انویسمنٹ جو ہے وہ سٹیٹ لائف کر کے تو ایک خاطرخواہ جو انکم ہے وہ جنیٹ کر سکتا ہے تو یہ کائنڈی مجھے ذرا بتا دیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ایوی نیوز ہے جہاں سٹیٹ لائف انویسٹ کرتا ہے اور اپنی ملنے والی جو پریمیم کی فارم میں اماؤنٹ ہے لوگوں سے اپنے پالیسی ہولڈر سے اس کو ملٹیپلائے کرتا ہے یہی ایوی نیوز ہے جن کا میں نے بھی ذکر کیا یہاں پہ انویسمنٹ ہوتی ہے سٹیٹ لائف کی اور سال کے بعد جب حساب کتاب ہوتا ہے اور فازل آمتنی کو ڈیکلیئر کیا جاتا ہے جیسے بونس کی رقم کہتے ہیں وہ سب کے سامنے ہوتے ہیں جیسے اسی سال اگر بات کی جائے تو ستانوے عرب سے زیادہ جو ہے وہ ہم نے منافع کو ڈیکلیئر کی ہے اور ہر پالیسی ہولڈر کو اس کے شیئر کے حساب سے بونس اس کی پالیسی میں شامل کیا گیا اچھا انیس صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ جو بونس ہوتا ہے اس کو ہم ان دہ فارم آف ڈیویڈنٹ بھی لے سکتے ہیں کہ یہ جس طرح کچھ کمپنیز جو کہ کراکی سٹاک ایکسچینج میں ریجسٹرڈ ہیں جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی سٹاک ایکسچینج ہے تو جس طرح کچھ کمپنیز جو ہیں وہ اپنے مطلب سٹاک ہولڈرز کو اپنے جنہوں نے شیئرز خریدے ہوتے ہیں ان کو ڈیویڈنٹ دیتی ہیں تو اسی طرح میرا خیال یہ بونس بھی جو سٹیٹ لائف کا ہوتا ہے یہ بھی ایک قسم کا ڈیویڈنٹ ہی ہے جی بالکل یہ سٹیٹ لائف صرف انہی کو دیتا ہے جو اس کے پالیسی ہولڈرز ہیں اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جب کوئی پالیسی لیتا ہے تو اس کی فائل پہ ایک سامشورڈ لکھا ہوتا ہے یعنی وہ مالیت جس کی پہلے دن سے انشورس ہو جاتی دیت کارڈ سامشورڈ اس مالیت کے اگینسٹ اس کا سٹیٹ لائف میں شیئر ہوتا ہے ایک شیئر جو ہے وہ تھاؤزنڈ روپیز کا ہے اچھا اچھا مطلب سٹیٹ لائف کا ایک شیئر وہ ایک ہزار روپیہ کا ہے پاکستانی اور یہ صرف اور صرف کون حاصل کر سکتے ہیں سٹیٹ لائف کے پالیسی ہولڈرز اب جب آپ کے پاس جتنے شیئر ہوں گے فور اگزمپل آپ کے پاس دس لاکھ کی پالیسی ہے تو دس لاکھ میں کتنے تھاؤزنڈ ہوتے ہیں تھاؤزنڈ آپ کے پاس تھاؤزنڈ شیئر ہیں اب سٹیٹ لائف جب بونس اناؤنس کرتی ہے تو وہ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں پہلے پانچ سالوں کا منافع ریٹ جو ہے وہ فورٹی ون روپیز پر تھاؤزنڈ ہے تو آپ کے پاس ہزار شیئر ہیں ہزار کو آپ فورٹی ون سے ملٹیپلائے کریں تو پہلے سال کا جو بونس شیئر بنتا ہے آپ کا بونس انکم بنتی ہے وہ اکتالیس ہزار کی بنتی ہے اب یہ اکتالیس ہزار آپ کی پالیسی میں ایڈ ہو جائے گا سامشورٹ کے ساتھ قابل ادا ہوگا دو صورتوں پہ یا تو میچورٹی پہ کہ کھٹی رکم کی صورت میں یا پھر قبل از وقت دیتھ کی صورت میں سہی ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے جی جی نظر آ رہے ہیں لوگوں کو پھر چھٹے سال سے سولوے سال کا بونس ریٹ اور ہے ستنہ سال سے آن ورڈ بونس ریٹ مختلف ہے ٹھیک ہے تو انیسہ بہت شکریہ ٹیٹ لائف کی بیما پالیسی ایک تبندہ روایت نسل در نسل ایک ایسی جامع حکمت عملی ہے جس کے تحت آپ مستقبل میں اکٹی رکم کے حصول کو ممکن بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کو بھرپور معاشی تحفظ بھی فراہم کر سکتے ہیں تو دیر کس بات کی سکرین پر نظر آنے والے نمبر پر رابطہ کریں اور اپنے لئے کسٹمائز پلان ڈیزائن کروائیں ہم آپ کی ضرورت کا اندازہ لگا کے اس کا سلوشن پالیسی کی صورت میں آپ کو پیش کریں کہ آپ کو معلوم ہے کہ سٹیٹ لائف انشورنس کی ہر پالیسی پہ حکومت پاکستان زمانت دیتی ہے اور یہ زمانت کے شک آپ کی پالیسی کی دستاویز پہ موجود ہے اور آپ اس تراشے میں بھی ملائزہ کر سکتے ہیں وفاقی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈڈ مجریہ انیس سو بھتر کی دفعہ آرٹیکل پینتیس کے تحت اس پالیسی میں درج کردہ ذریبیما باشمول اعلان شدہ بونسیز اگر کوئی ہو نگت ادا کرنے کی زمانت دیتی ہے آپ کے مستقبل کی محافظ ستے لائف انشورنس پر پاکستان